بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی ایک سینڈویچ کی جدید ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں یونیک ریسپی ہے لوک وائز بھی اچھی لگے گی ہلکہ ہلکہ ٹوست بھی کرنگ بریڈ کو ٹیسٹ فل بھی بنے گی آپ کی فیملی کو آپ کی بچوں کو یہ سینڈویچ بہت پسند آنے والا ہے آسان الفاظیں بتاؤں گا یہ سینڈویچ ٹیسٹ فل کی طریقے سے بنے گا تو وجہ سے دیکھئے گا سینڈویچ تیار کرنے کے سب سے پہلے ہم تین عدد انڈے قدو کش کر لیں گے وائل انڈے وائل کر لیا باریک والی جگہ سے اس کو اس طریقے سے کریش کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا دیکھ رہے ہیں تین انڈے ہم نے اس طریقے سے قدو کش کر لی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ساتھ میں اس کے اندر ہم ڈالیں گے چوب کی ہوئی گاجر یہ وان اینڈ ٹیبل سپون چوب کی ہوئی ٹھیک ہو گیا چوب کیا ہوا پیاز ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اس طریقے سے یہ ہمارے پاس دو ادر سبز مرچیں تھی جو قدوی کام ہوتی ہیں ان کو چوب کر لیا یہ شامل کر دیں گے ساتھ اس کے اندر ہم شامل کریں گے کالی مرچ بلیک پیپر وان فورتھ ٹی سپون شامل کر دیں گے نمک شامل کریں گے وان فورتھ ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیرہ پورڈر وان فورتھ ٹی سپون شامل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا ساتھ میں ہم اس کے اندر شامل کریں گے مایونیز ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون مایونیز شامل کر کے سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ مکس کرنے کے بعد اس کو یہاں سائٹ پر رکھ دیں گے یہ ہمارے پاس میڈیم سائز کی بریڈ کے چھے سلائس ہیں ہم ان کو یہاں پہ بٹر کی مدد سے روست کریں گے ٹھیک ہو گیا ہلکا ہلکا کلر لے کریں گے روست کریں گے مکھن لگائیں گے مکھن لگانے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر اپنی بریڈ جو سلائس ہیں وہ دونوں سائٹ سے اچھے طریقے سے ٹوست کر لیں گے تمام بریڈ کو اچھے طریقے سے ہم نے ٹوست کیا ٹوست کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک خاص قسم کی بریڈ کی خشبو ختم ہو گئی اور تھوڑی سی بریڈ ہارڈ ہو گئی اور خشبو آنے شروع ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کیا ہم اس کے ساتھ کا ایک کٹنگ بورڈ لے لیے ہم نے یہاں پہ ہم نے دو سلائس اس طریقے سے رکھ لیے کوئی مسئلہ نہیں بنا اس کے اوپر ہم نے یہ اس طریقے سے یہ جو مٹیریل تیار کیا تھا اس کو بچھا دینا ہے بہت سمپل بنتے ہیں یہ آسانی سے بن جاتے ہیں اور ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کے بعد سے مجھے یہ بہت پسند ہے اس طریقے سے آپ نے ان کو بچھا دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ یہ جو ایک پڑے ہیں ہمارے پاس بوائل ایک یہ اس کو اس کی طرح سینٹر میں سے کٹ لینا ہے جو انڈے کے شکین لوگ ہیں یا بچے جس طرح انڈے کے شکین ہوتے ہیں ان کے لیے بہت گفٹ ہے یہ کیوں کیوں کیسے سمجھیں اس کے اوپر سے اس کو اس طریقے سے پریس کر دیں گے یہ تینوں کی ہم اس طریقے سے فیلنگ کر لیں گے یہ تین سینڈوچ ہم نے فیل کر لیے اب ان کے چھے بنیں گے بات سمجھائیں لیکن پتہ کیا ہوتا ہے گھار میں خواتین ماں بہنوں کے پاس جو چھوری ہوتی ہے نائف جیسے آپ لوگ کہتے ہیں تیز نہیں ہوتی اس کے لیے تیز چھوری چاہیے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہاتھ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس طریقے سے اس کی کٹنگ کریں گے تیز چھوری کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اگر چھوری آپ کی ہلکی اسی بھی تیز نہیں ہوگی تو اس کی پھر لکھ خراب ہو جاتی ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے یہ اس طریقے سے کچھ ہمارا سینڈوچ تیار ہو جائے گا ان کو ہم اٹھائیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے تمام سینڈوچ کی ہم اس طریقے سے کٹنگ کر لیتے ہیں بہت خوبصورت رکھتے ہیں لکھ وائز دیکھیں یہ دیکھیں ایسے رکھ لیتے ہیں یہ تینوں سینڈوچ ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیے بہت پیاری اس کی لکھ بنی ہے الحمدللہ یہ آپ کی فیملی کو سینڈوچ بہت پسند آنے والے ہیں ٹیماٹو کیچپ کے ساتھ ہم ان کو سرف کریں گے میرے بھائیو یہ ایک سینڈوچ آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں لکھ دیکھیں اگر آپ کو ہماری ایک سینڈوچ کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ